اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی ڈیجیٹل پاکٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کہ ہم پیونیر کے اوپر انٹرنیشنل پیمنٹس جو ہوتی ہیں ہماری وہ ہم کس طرح سے ریسیف کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں یہ چیز منشن کر دوں کہ پیونیر اکاؤنٹ میں پیمنٹس آنے سے پہلے لازمی ہے کہ پیونیر کی طرف سے آپ کو ویریفکیشنز ایمیل آجائیں ٹھیک ہے پیونیر آپ کا بینک اکاؤنٹ ویریفائی کر لے پیونیر آپ کی ساری پرسنل انفرمیشن جب ویریفائی کر لیتا ہے اس کے بعد پیونیر کی طرف سے آپ کو کچھ ایمیل آتی ہیں ویریفکیشن کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پیونیر کی اوپر اپنی پیمنٹس منگوا سکتے ہیں اس سے پہلے نہ تو آپ کی پیمنٹس پیونیر کے اندر آ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ پیمنٹس کہیں پر بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسری بات یہ کچھ لوگوں کو اگر اس اس پیونیر کے بارے میں نہیں پتا تو میں ایک شورٹ سی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں جی پیونیر ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جو آپ کو ایک انٹرنیشنل بینک کا ویرچول بینک اکاؤنٹ ٹھیک ہے ایک فیک تو نہیں لیکن ایک ویرچول بینک اکاؤنٹ جو اریجنل جیسا ہی کام کرتا ہے لیکن اس میں آپ کو پریکٹیکل ہی جا کے بینک اکاؤنٹ ڈیفرنٹ کنٹریز میں نہیں کھلوانا پڑتا وہ پیونیر کا پلیٹ فرم آپ کے لیے کر کے دیتا ہے کہ وہ آپ کو انٹرنیشنل کنٹریز کے ویرچول بینک اکاؤنٹ بنا کر دیتا ہے وہی بینک اکاؤنٹ آپ پھر اپنے کلائنٹس کو پروائیڈ کرتے ہیں اور ان بینک اکاؤنٹ کے اوپر وہ آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں لیکن وہ کسی بینک میں نہیں جاتے وہ ڈائریکلی آتے ہیں آپ کے پیونیر کے اکاؤنٹ میں جب آپ کے پیونیر کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ پیونیر کو پیونیر کا کٹ جو ہوتا ہے جو پیونیر اپنی پرسنٹیج رکھتا ہے بیچ میں سے وہ کٹ کرنے کے بعد آپ پیونیر میں سے نکال کے ڈائریکلی آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں آپ کی ساری پیمنٹ ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں سیدھا ہم آپ لوگن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی پیونیر کی اماؤنٹس ہیں وہ دیکھنی ہے یا پھر ہم نے کیسے ریسیف کرنی ہے کونسے آپشن سے ہماری انٹرنیشنل پیمنٹس ہم ریسیف کریں گے ہم اپنا بینک اکاؤنٹ جو پیونیر کا ہوگا وہ کیسے پروائیڈ کریں گے اپنے کلائنٹس کو تو یہاں پہ آپ کا جو ای میل ایڈریس جو آپ اس کے پر ریجسٹر کریں گے وہ والا ای میل ایڈریس اور پاسورٹ یہاں پہ ڈال کے آپ اس کو لاغ ان کریں گے یہاں پہ لاغ ان کر لیتے ہیں اس کو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پہ لاغ ان کرنے پہ کیونکہ میرا انٹرنیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے ٹھیک ہے جی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو وینڈو آپ کے سامنے کھلے گی لاغ ان کرنے کے بعد وہ کچھ اس طرح کی ہوگی لیکن لیکن یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں یہ بات ذہن میں رکھئے گا بات میں میرے اوپر آپ الزام تراشی نہیں کریے گا کہ اس بندے نے ہمیں غلط کچھ چیز گائیڈ کر دی تھی جب تک آپ کو ویریفکیشن کی ای میل نہیں آ جاتی جب آپ سائن اپ کرتے ہیں دیکھیں میں ویڈیو سائن اپ کے بارے میں نہیں بنا رہا جب آپ پیونیر کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیں گے پیونیر کے اندر اپنا بینک اکاؤنٹ اپنی پرسنل انفرمیشن ڈال دیں گے اس کے بعد آپ کو یہ سارے آپشنز ملیں گے جب تک آپ کو ویریفکیشن کی ای میل نہیں آتی پیونیر کی طرف سے تب تک آپ بھول جائیں کہ آپ نہ پیمنٹس لے سکتے ہیں نا یا پیمنٹس بھیجوا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جب آپ سارا کچھ کر کے آپ بلکل اپنا اکاؤنٹ ایکٹیف کر کے آئیں گے لاغ ان کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ اوپر ہیڈنگز دی ہوئی ہیں ہوم ایکٹیویٹی ریسیف پی ویڈڈروپ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ریسیف کی اوپر ٹھیک ہے کیونکہ ہم پیونیر کو یوز ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پیمنٹس کو ریسیف کر سکیں اب جیسے ہی ریسیف کی اوپر آئیں گے آپ کو یہاں پر تین آپشنز نظر آئیں گے ریکویسٹر پیمنٹ، گلوبل پیمنٹ سرویس، ماس پی آؤٹ کمپنیز ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمیں گلوبل پیمنٹس آئی ہیں ہماری انٹرنیشنل پیمنٹس ہیں تو ہم سیکنڈ والے آپشن کی اوپر کلک کرتے ہیں گلوبل پیمنٹ سرویس اس کے اوپر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ جو ہم نے پیونیر سے لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے جو پیونیر جو پیونیر ڈائریکٹ لی آپ کو دے گا وہ دو بینک اکاؤنٹس دے گا دو ویچول بینک اکاؤنٹس دے گا ایک یو ایسے کا ہوگا ایک یو کے کا ہوگا یہ یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ بلکل نیو ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ مجھے پروائیٹ کیے گئے ہیں جو کہ ویچول بینک اکاؤنٹس ہیں ایک یو ایسے کا ہے اور ایک یو کے کا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ بینک اکاؤنٹس ہیں جو آپ پیونیر کو ریکویسٹ کر کے اگر آپ وہاں سے پیمنٹس منگواتے ہیں یا آپ کے کلائنٹس جپین کے یا سنگپور کے یا کینیڈا کے ہیں تو آپ پیونیر کو ریکویسٹ کر کے وہ بھی ایڈ کروا سکتے ہیں لیکن وہ جسٹ اپون ریکویسٹ ہوگا وہ ریکویسٹ کے علاوہ وہ آپ اس کے اوپر پیمنٹس نہیں منگوائیں گے ٹھیک ہے اب آپ یہ فار ایکزمپل آپ کا کلائنٹ یو ایسے کا ہے آپ کی پیمنٹ یو ایسے سے آنی ہے اب آپ کا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ بھائیچن مجھے یو ایسے کا ہی بینک اکاؤنٹ دو فار ایکزمپل ہمارے پاس اگر پیونیر نہیں ہوتا یا یو ایسے کا اکاؤنٹ نہیں ہوتا تو ہم پاکستان میں پیمنٹس نہیں منگوات ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو فری لانسنگ کی پیمنٹس ہوتی ہیں یا پھر آپ کی کوئی بھی آن لائن ارننگ ہوتی ہے وہ پاکستان میں تو وہاں سے تو لوگ بھیج دیتے ہیں لیکن ہمارے پاکستانی بینکس اس چیز کے پر بہت ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے بہت زیادہ نخرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے سے وہ ایک بہت لمبا چھوڑا چھنجٹ ہوتا ہے تو اس سے بہتر پلائٹفورم پیونیر ہے جو تھوڑا بہت بیچ میں سے اپنا پرسنٹیج رکھ کے آپ کو بغیر کسی بھاگ دوڑ کے آپ کو سکون کے ساتھ ڈائریکلی آپ کے بینک اکاؤنٹ تک آپ کی پیمنٹس پہنچا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے پیونیر ورک کرتا ہے یہ پلائٹفورم اس طرح سے چلتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی مجھے یو ایس اے کا اکاؤنٹ فراہم کریں مجھے پروائیڈ کرے ہیں یو ایس اے کا اکاؤنٹ میں تب ہی آپ کو پیمنٹس جو ہے دوں گا تو پیونیر نے اسی کا حل نکال کے دے دی ہے سارا مسئلہ ہی حل کر دی ہے آپ یو ایس اے کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو آپ کا یو ایس اے کا ایک ورچول جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بینک کا نام بھی مل جائے گا آپ کا جو ورچول بینک اکاؤنٹ ہے بینک کا نام بینک کا ایڈرس راؤنگ نمبر اور اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا یہ ساری انفرمیشن آپ اپنے کلائنٹ کو پروائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ کا کلائنٹ آپ کو پیسے بھیجے گا جب آپ کا کلائنٹ آپ کو پیسے بھیجے گا تو وہ ڈائریکلی آپ کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گے یہ بات یاد رکھے گا وہ پیونیر کے اکاؤنٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے اب پیونیر کے اکاؤنٹ سے ہم لوگ ویڈراؤ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اس کے اندر مطلب کے کوئی پیمنٹ نہیں ہے میرے اس اکاؤنٹ کے اندر لیکن میں آپ کو آپشن بتا دیتا ہوں یہاں پہ بالکل آپ کو ویڈراؤ کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی نیچے آپشن ہے تو بینک اکاؤنٹ تو ہم اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو بینک اکاؤنٹ کے اوپر خحارے کا کیونٹ جانے پر فوری اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر موقع دگا اندر to withdraw ٹھیک ہے میرے پاس amount نہیں ہے لیکن options پہ آپ کو صرف دکھا رہا ہوں amount to withdraw آپ یہاں پہ amount لکھیں گے جو amount آپ withdraw کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ description دیں گے صحیح ہے یہ آپ description دیں گے کہ میں کس وجہ سے جو ہے اپنی payment withdraw کرنا چاہ رہا ہوں کس لحاظ سے withdraw کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ یہاں پہ اب لکھیں گے اور آپ اس کو review کے لیے بھیج دیں گے جیسے آپ review کے لیے بھیجیں گے اس کے بعد آپ کی جو payments ہیں وہ کچھ time کے بعد آپ کے mostly یہ لوگ 24 year ہو سکتا ہے کہ 48 hours بھی لے لیں لیکن 24 hours میں آپ کی payments جائیں وہ directly آپ کے bank account میں receive ہو جاتی ہیں تو اس طرح جی یہ pioneer work کرتا ہے اور اس طرح یہ سارا نظام چلتا ہے ٹھیک ہے hopefully آپ لوگوں نے میری ویڈیو پسند کی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کے اگر اور بھی آپ ویڈیوز چاہ رہے ہیں یا کہیں پہ آپ کو کوئی issue آتا ہے تو آپ comment ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور subscribe کرنا بھولئے گا نہیں